بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عثمہ کی کچھن دیسی پکمان میں خوشحام دید آج میں یہاں پر بن گو بی کشامی کباب بنا رہی ہوں جس کو کھا کر آپ کو گوشت کشامی کباب چکن کشامی کباب کا ذائقہ ہی بھول جائے گا اتنے مزیدار ہم بنائیں گے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کچھن کے ہیلپفول اور یونیک گیجرز بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دراز شاپ ایزی کچھن کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے بن گو بی کے شامی کباب بنانے کیلئے میں نے یہاں پر لیا ہے بن گو بی وہ بھی ہاف اس کو ہم نے اس طریقے سے لچے شیپ میں کٹ لیا ساتھ ہی ہم نے یہاں پر فلیور کیلئے لیا ہے ہرہ پیاز دو عدد ہم نے یہاں پر ہرے پیاز لیا ہے اور اس میں ہرہ والا پارٹ بھی شامل کیا ہے اور ہم نے اس کو باری کٹ لیا ہے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر دوسرا پیاز لیا ہے جو کہ نارمل پیاز ہوتا ہے ایک عدد ہم نے بڑے سائز کے لیا ہے اور اس کو بھی ہم نے لچے شیپ میں کٹ لیا ہے تمام انگریڈینٹس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا ہم اس میں زیادہ ہی ڈالیں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا رکھتا ہے اور ساتھ میں میں اس میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ایک عدد میں یہاں پر لے رہی ہوں ہری مرش اگر آپ کو ہری مرش پسند نہیں ہے یا آپ بچوں کی لی بنا رہے ہیں تو آپ اس میں سے ہری مرش سکپ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ سپائسیز سپائسیز میں ہم لیں گے یہاں پر کٹیوی لال مرش ہاف ٹیبل سپون کٹاوہ دھنیا ہاف ٹیبل سپون ہلدی لیں گے ہم یہاں پر وان فور ٹی سپون گرم مسالہ لیں گے ہم یہاں پر وان فور ٹی سپون لال مرش کا پاوڈر لیں گے ہم یہاں پر ہاف ٹی سپون اور نمک لیں گے ہم اس میں وان ٹی سپون آپ حضب زائی کا لے سکتے ہیں اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی چاولوں کا آٹا یہاں پر ہم نے ہاف کپ چاول کا آٹا لیا ہے اگر آپ کے باس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ گھر میں ہی چاول کو گرائنڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو چھان لیں اس طریقے سے آپ کے پاس گھر میں ہی چاول کا آٹا اویلیبل ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون چاول کا آٹا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹی سپون بیسن بیسن اس میں بینڈنگ ایجنٹ کا کام کرے گا اور جو چاول کا آٹا ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس سے یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے تمام انگریڈنس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تمام انگریڈنس کو ہم نے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر کے پیٹر رڈی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس فارم میں آپ نے تیار کرنا ہے بیسن ہم نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا نہیں تو یہ بلکل ہی پکوڑے بن جائیں گے لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ بین نہیں ہو رہے تو اس لیے آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون بیسن ایڈ کر سکتے ہیں ان تمام انگریڈنس کو ہم نے دو سو ایمل پانی کے ساتھ جو ہے تو گوندا ہے اندازن ایک کپ پانی بنتا ہے دو سو ایمل ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو دو سو ایمل کے ساتھ بنا لیا ہے اب ہم اس کی ٹکیاں بنانا سٹارٹ کریں گے ہاتھوں کو ہم نے یہاں پر اویلی کر لینا ہے اور پھر ہم نے یہاں پر اس کو اس طریقے سے بنا لینا ہے آپ اپنے مرضی کے حساب سے اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو یہاں پر بنا لیں گے اور ساتھ ساتھ رکھتے جائیں گے ٹھیکیاں ہم نے بنا لی ہیں اب ہم ان کو ڈی فرائی کریں گے اویل کو ہم نے یہاں پر اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے فلیم ہم نے اس نیچے سلو رکھنی ہے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے پک جائے ایک سائیڈ سے یہ پک چکے ہیں بہت ہی خوبصورت ان کا کلر آیا ہے اب ہم اس کو پلٹ دیں گے بہت ہی خوبصورت ان کا کلر آ چکا ہے یہ اندر تک پک چکے ہیں ان کو پکتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ لگے ہیں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتے ان کو بنانے میں بھی اور ان کو پکانے میں بھی بہت ہی مزیدار جڈ پٹ بننے والے بند گو بھی کے شامی کباب تیار ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کے ریسی پی پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا لگے گا آپ اس کو لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں سنیک ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں مزید ہیلڈی اور مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل دیسی پکمان کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیچ کو لائک کر لیں اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں تو چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آسان مزیدار اور ہیلڈی ریسیپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ